موسیقی 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 بیف حلیم کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے جو جو کہ میں لے رہی ہوں کندوم یہاں پر میں نے لیا ہے چنک کی دال ہاف کپ مصور کی دال ہاف کپ مون کی دال ہاف کپ اڑت کی دال ہاف کپ رائس میں آ لے رہی ہوں ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے واش کریں گے واش کر کے ہم اس کو اوور نائٹ بھگو کے رکھ دیں گے سوک کر دیں گے اب یہاں ہم نے اوور نائٹ کے بعد اس کو ہم نے تین سے چار دفعہ پانی سے اچھی طرح سے واش کر کے چھان کے رکھا ہے اب یہاں پر ایک دیکچی لے رہی ہوں میں اور یہاں ان سب دالوں کو ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں 2.5 لیٹر وارٹر اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ جب تک یہ تمام دالیں جو گندوں اچھی طریقے سے گل نہیں جائیں اور جو یہ اوپر اس کے وائٹ وائٹ سا آپ کو جھاگ نظر آ رہا ہوگا یہ سائیڈ میں آئے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اب اس کو ہم اتنا پکاتے رہیں گے کہ دال اور تمام دالیں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گی بیچ بیچ میں ہم سپونز چڑھاتے رہیں گے تاکہ چمچ چلانے سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے دیکچی سے یہ لگے گا نہیں ورنہ یہ جل جائے گا نیچے سے اگر آپ اس کو بیچ بیچ میں نہیں چلائیں گے اور جب یہ تمام دالیں اور اناج یہ سب کچھ اچھی طرح گل جائے گا تو یا تو آپ ہینڈ مکسر سے ہینڈ بلینڈر سے اس کو بلینڈ کر لیں یا پھر بلینڈر مشین میں اس کو بلینڈ کر لیں یہ دیکھئے میں نے اس کو بلینڈ کر کے دیکھئے میں نے کورمے کی طرف اس کے لئے ہمیں یہاں چاہیے 1 کپ وائل میں نے یہاں پیاز لیا ہے ان کو سلائس کر لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹی بل سپون گرین چیلی پیسٹ فریش کرش جنگر گارلک پیسٹ 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون 3 ٹی بل سپون ریڈ چلی پورڈر 1 ٹی بل سپون ہلدی پورڈر 2 ٹی بل سپون دھنیا لیا ہے ساتھ ہی میں لے رہی ہوں 1 کپ دہی 1 کیجی میٹ میں نے جو کہ بڑی بڑی بوٹیوں میں کٹا ہے اب یہاں میں دیکھچی میں ڈالوں گی سب سے پہلے اوائل اور اوائل کے ساتھ ہی ایڈ کر دوں گی اوائل اوائل بڑی بوٹیاں کٹ کرنے سے آپ کا حلیم بہت ریشے دار بنے گا اس لئے میں نے اس کی سائز زیادہ بڑا رکھا ہے اب اوائل جو گھرنز کو ہم فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن جب یہ ہو جائیں گی ساتھ ہی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی گرین چلی پیسٹ اور جنجر گرلک پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم اس کو بھون لیں گے اچھی ترہ اور جب یہ فرائی ہوگا تھوڑا اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے گوشت کو گوشت ڈال کے بھی ہم تھوڑی دیر اس کو بھونیں گے اس کے بعد جو میں نے ڈرائی سپائسز لیے تھے ساتھ میں اس تمام مسالے کو بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اور ان کو بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب تیل اوپر آ جائے گا تو ساتھ ہی میں یہاں ایڈ کر دوں گی دہی جو کہ ہاف کپ تھا اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھونیں گے یہاں تک کہ اس کا تیل اوپر آ جائے تیل الگ ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں وارٹر جو کہ ہے 1.5 لیٹر اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارا گوش گل جائے جب ہمارا گوش گل جائے گا اس کا تو ہم ان بوٹیوں کو الگ کر لیں گے اور اس کا جو مسالہ ہے وہ چھوڑ الگ سے ہم ہلی میں مکس کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ہلیم کے ساتھ تھوڑے دیں پکائیں گے مکس کر کے اور جو ہم نے بوٹیاں لگ کی تھی ان کو ہم فوک کی ہیلپ سے جلدی جلدی اس کو میش کریں گے تو یہ بالکل شریڈڈ ہو جائیں گی اور اس کو بھی ہم اپنے ہلیم میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس تمام بوٹیوں کو ہلیم کے ساتھ مکس کریں گے اور اتنا مکس کریں گے یہ بلکل مکس ہو کے ریڈی ہو جائے گا پگھار لگانے کے لئے یہاں میں لے رہی ہوں آئل storytelling میں اور اس کے ساتھ میں؟ اور اس کے صے مکس کر رہی ہوں اور اس کو فروائے کریں گے اور یہ بگھار جب ریڈی ہو جائے گا تو ہم مکس مکس کریں گے کم clonesÖ ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پورٹر لے رہی ہوں وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے جولین کٹ میں ادرک لے رہی ہوں اس کو کٹ کے اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے اور ہردنیا کے پتے وہ میں ایڈ کروں گی یہاں پر اور یہ ہمارا حلیم ریشے دار حلیم بہت ہی زبادہ بہت سی احسان بلکل ریڈی ہے یہاں میں اس کو سرف کیا ہے دیکھیں بہت ہی مزدار لگ رہا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو فر ووچنگ